ہم از این آزاد لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک آزاد جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ حکومت بنائیں گے چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں پھر چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں اگر ہائی کورٹ نے ہمیں فیصلہ نہ دیا تو سپریم کورٹ تک جائیں گے کیونکہ ہم اپنے حق کیلئے لڑنے والوں میں سے ہیں لوگوں نے سنب جعوید کو کہا ہے ان کے والد صاحب کو پیغام بجوایا ہے کہ ہر اس جگہ سے وہ فائل کریں گی جہاں جہاں سے مریم نواز فائل کر رہی ہیں ہر اس جگہ سے وہ بھی فائل کریں گی کہ ہر جگہ سے انہوں نے ان کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے اس میں میرے حال میں سائفر میں ان کی زمانت تو ہی دو پرسکشنوں کو کافی دچکل لگا ہے اور یہ جو لاشیں پھنکی جا رہی ہے مسخشدہ لاشیں اس کا بائی لا پتا ہے کس کا شوہر لا پتا ہے کس کا باپ لا پتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر میرا بائی میرا باپ زندہ ہے یعنی ہے بائی ہمیں لاش دیں اگر آپ نے کہی پھنکا ہے اس کا خبر دکھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو الیکشن کی دوڑ سے بائی رکھنے کے لیے بڑی چال چلی اور بلے کا نشان واپس لے دیا مگر پی ٹی آئی نے پورے سسٹم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آج پی ٹی آئی کے سنیٹر ہمایوں محمد نے پی ٹی آئی کا بی پلان بی بتا دیا جسے سنن کے نون لیگ کی دوڑن لگ دی آئے پہلے ہمایوں محمد کو سنتے ہیں کہ انہوں نے بی پلان کیا دیا پھر اس کے بعد اس پر تفضیل سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم سر یہ فرمائی ہے فیصلہ آ گیا آج آپ لوگ کے لیے انتخابی نشان سے محروم ہو گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اب آپ لوگ غالباً ڈیسائیڈ کر چکے ہیں ہائی کورٹ جانے کا تو سر کیا فوری اپیل میں جا رہے ہیں اسٹھے لیں گے عدالت جلسے جا کر کیا کریں گے اس طرح ہے کہ میں نے جو باتیں سنیے نا اس میں بالکل صحیح کہتے ہیں حمد اللہ صاحب کہ ہمیں اپنی گریبان میں جانگنا چاہیے اور پہرے اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور پھر جب ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور اوروں کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرف تو میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں آسکتا میرے فلانے کے علاوہ کوئی اور نہیں میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں آسکتا اور وہاں پہ بھی سارے کے سارے الیکشنز جو ہیں نا وہ ان اپوزڈ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کا پہلا الیکشن ہے جس میں ان اپوزڈ الیکشن ہوا ہے اس سے پہلے ہمیشہ ووٹ ڈلتے تھے This is the first time اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن جو ان کو آگست کے انڈ سپٹیمبر میں بتا دینا چاہیے تھا اس کے اوپر دھائی مہینے بیڈ کے انہوں نے محفوظ رکھا ہے ہم اس کا پورے طریقے سے الیکشن کراتے جیسے ہم ہمیشہ کراتے تھے اب بات آ جاتی ہے کہ جو اکبر اس بابر نے اس کے اوپر اتراز اٹھا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کے پاس ایک ہائی کورٹ کا ایک تکڑا ہے کاغذ ہے جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے وہ بانی رکن ہے اس میں ہائی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے بانی رکن تھے وہ ہمارے بارے ابھی وہ ہمارے رکن نہیں ہیں اب آپ کو یقین ہے سر اب آپ لوگ ہائی کورٹ جا رہے ہیں نا یہ بات تو ہو رہی تھی اور غالباً یہ زبان زیادہ عام بھی تھی تو پلاننگ کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے کی ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی حکمت حملی تو ہوگی آپ لوگوں کی تو ابھی آپ لوگ کا کیا ہے پلان آگے اور آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی نشان آپ لوگ واپس لے لیں گے دیکھیں اس طرح ہے کہ اس انتخابی نشان کا فرق پڑتا ہے ہر ایک کو فرق پڑتا ہے ہمیں بھی فرق پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے بہت سارے جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ بھی چڑے بڑے معصوم ہیں وہ لوگ ڈکٹر ہمانی مومن کو شاید نہ جانتے ہو لیکن وہ بلے کے نشان کو جانتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بلے کے نشان پہ کرتے ہیں لیکن جب بلے کے نشان نہیں ہوگا تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی ضرور ہوگی میں ہم اس بات کو مانتا ہوں لیکن کیا ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں ہم آگے بڑھ کے کھیلیں گے ہم آگے بڑھ کے اس لیہاں سے کھیلیں گے ہم الیکشن پہلے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں پھر چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں اگر ہائی کورٹ نے ہمیں فیصلہ نہ دیا تو سپریم کورٹ تک جائیں گے کیونکہ ہم اپنے حق کیلئے لڑنے والوں میں سے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کو بلے کے لڑے کے لیے ہم الیکشن میں جائیں گے اور آزاد لوگوں کی آزاد مملکت کی آزاد حکومت ہوگی بڑا ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح صاحب یہ بانی ہے پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے کے اوپر بڑے سوالیاں نشان لگے ہوئے صرف ان کی آبویسٹی زمانتیں ہو رہی ہیں لیکن جو ان کا سٹیٹس ہے نائلی والا وہ ابھی تک برقرار ہے اب ہائی کورٹ فیصلہ موطر کرنے کی درخواست بھی مصرد کر چکی ہے کوئی اور آپشن ابھی بچتا ہے دیکھیں ان کی توشہ خانہ میں کنوکشن ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے آکے جو ایک تو پہلی انہوں نے ان کی جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہو گئی لیکن کنوکشن جو ہے وہ ابھی منٹین ہے تو کنوکشن پہ آئی کورٹ اگری نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہم کنوکشن سسپینڈ نہیں کرتے تو جب تک ان کی کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوتی تب تک وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے میاں صاحب کے سٹیٹس کے حوالے سے بتا دی جگہا تمام کیسے میں بائزت بری ہو رہے ہیں لیکن وہ نائلی والے سٹیٹس وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کا جو انہوں نے ایک این اے پندرہ سے میں نہیں ان کی آج نامینیشن فارم جمع کرائے تو اس میں یہ ہے کہ جو باسٹ ون ایف کی جو انٹرپیلیشن سپریم کورٹ نے کی تھی اس کے بعد ایلیکشن ایک کی جو سیکشن دو سو باتیس ہے اس میں ترمیم کر کے انہوں نے جو ڈس کوالیفکیشن تھی باسٹ ون ایف کی اس کو پانچ سال کے لیے کر دیئے تو اب وہ بھی کیس جو ہے سپریم کورٹ نے دو جنوری کو کوئی اور کیس فکس کیا ہوئے پبلک کو نوٹس بھی دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کا نائلی کا مفار لائف جو ہے تو وہاں سپریم کورٹ میں میرا حال میں اندازہ یہ ہے جو میں بارسی کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جتنے بازکل ججز ہیں وہ پارلیمنٹ کہتے ہیں سوبرینٹی کو اور سپرمیسی کو ماننا چاہیے وہ اپنی کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے ہم اپنا کام کریں صاحب ایک تو سر دو باتیں میں ایک ساتھ آپ سے پوچھوں گی ایک تو آپ کی پارٹی کی جو باگ دور ہے وہ اس وقت وکلا کے ہاتھ میں ہے تو آج جو بھی کچھ ہوا ہے سارا معاملہ آپ کو نہیں لگتا کہ انٹر پارٹی الیکشن میں پارٹی آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کروائی گئی ہے کیونکہ حامد خان جیسے لوگوں کو آپ نے سائیڈ لائن کیا اور بیلسٹر گوھر صاحب ووٹ چیرمنشپ کے لیے سامنے آئے تو سر کیا وکلا نے کہیں کوئی غلطی کوتا ہی کی ہے محمد صاحب دیکھیں جی جتنا مجھے معلوم ہے اس میں کوئی چیز ان لیگل نہیں ہوئی ہے ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے پروسیچر ٹھیک ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف جو میری نظر میں ہے جو الیکشن کمیشن میری نظر میں غلطی کر رہے ہیں انہوں نے یہ جو اکبر ایس بابر کی بات پر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کمپلین کیے کہ ان کو پیپرز نہیں ملے آپ وہ پیپرز لینے جب میں جاؤں گا ایک پولٹیکل پارٹی کے اس میں جاؤں گا فرض کریں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبر نہیں ہوں میں چلا جاتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے آفس میں اور جا کے کہتا ہوں کہ بھائی جان مجھے میں نے چیرمن کا الیکشن لڑنا ہے مجھے آپ اپنے پیپر دے دو کیا یہ لوگ مجھے پیپر دیں گے نہیں دیں گے وہ کہیں کہ بھائی یہ مجھے نہیں جانتے ہیں میں کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہوں یہ کہیں کہ اپنا ممبرشپ کارڈ دکھاؤ اگریڈ میں اپنا ممبرشپ کارڈ میرے پاس ہوگا نہیں یہ کہیں گے بھائی تم ممبر کا کوئی بتا اچھا اب پی ٹی آئے کے پاس ایک ایپ ہے اس ایپ میں جتنے بھی پی ٹی آئے کے ممبر ہیں ان کے شناختی کارڈ درج ہے تو جب آپ اس کے اندر اپنا شناختی کارڈ درج کرتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہے آٹومیٹکلی کہ بھائی یہ ممبر ہے یا نہیں ہے جب اکبر ایس بابر یا وہ جو پانچے بندے جنہوں نے جب انہوں نے اپنے نام بتائیں شناختی کارڈ بتائیں ان میں سے کسی کا شناختی کارڈ پر ایز ای میمبر نہیں تھا ہم ان کو کیوں ریدیں گے مجھے ایک بات بتائیں میں ان کو کیوں اپنے فارمز دوں کس بیسس کے لئے دوں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے الیکشن کمیشن اتنا بڑا ادارہ ہے جو سارا پانچ سال اس ایک کام کے لئے تنخواہ لے رہا ہے دیکھیں امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف الیکشن لڑے گی جس صورت میں مرضی ہو اگر انڈیپیڈنٹ بھی لڑنا ہے لڑ لینا ہے ابھی جیسے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہر اس جگہ سے آپ لوگوں نے سنم جعوید کو کہا ہے ان کے والد صاحب کو پیغام بجوایا ہے کہ ہر اس جگہ سے وہ فائل کریں گی جہاں جہاں سے مریم نواز فائل کر رہی ہیں ہر اس جگہ سے وہ بھی فائل کریں گی کیونکہ ہر جگہ سے انہوں نے ان کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کونی طریقے سے کریں گی ایز این آزاد کریں گی اور ایک بات یاد رکھ لیں ہم ایز این آزاد جیچیں گے اور آپ کی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا آپ کہہ رہے کہ اگر آپ کا یہ ریٹین نہیں ہوتا ہے انتخاب نشان تو آپ لوگ آزاد کونٹسٹ کریں گے ٹھیک ہے سر محمدللہ صاحب یہ جمعیت علماء اسلام مطمئن ہے سر آپ لوگ کو مل رہے گی لیول پلائنگ فیلڈ یہاں کوئی شکوا ہے شکایات ہیں ابھی دیکھیں ہم نے دو تین سوالات اٹھائے تھے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آپ کی شو میں اور دیگر شو میں ہم ذکر کر چکے ہیں مولانا صاحب نے دو سوالات اٹھائے تھے ایک موسم کے حوالے سے اور ایک سیکورٹی خطرات کے حوالے سے کہ ٹانک ڈی اے خان بنو لکی مروت ہنگو کرک وغیرہ وغیرہ اور بلوچتان میں سیکورٹی خطرات ہے شام کے بعد ان ازلامیں جو میں نے اکی پی کے لیے شام کے بعد تو وہاں کوئی گم پھر نہیں سکتا کنٹرول کسی اور کا ہوتا ہے اور آپ ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے لوگوں کے پاس چار پانچ وجہ کے بعد تو جب وہاں حکومت نہیں ہے سرکار کوئی اور ہے تو پھر میں کیسے جاؤں گا لوگوں کے پاس عوام کے پاس کیسے جاؤں گا اور مسلم سرما میں لوگ بلا یا لکن سے آئیں گے شہری آبادی میں تو وہ ووٹ کے لیے کیسے جائیں گے آپ کا تعلق خود بلوچتان سے مولانا صاحب اور کل جو سارا معاملہ ہوا لانگ مارچ سلام آباد آیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا آپ کو لگتا ہے مس ہینڈل ہوا ہے معاملہ دیکھئے بہت بڑی ازارتی ہوئی اس میں یہ ایک حقیقت ہے صرف میں نہیں کہتا ہوں تمام پارٹیاں سنٹرل کی ہو یا صبح کی پروینشل کی پارٹیاں والا کا ہی پارٹیاں وہ کون پرست ہو یا کوئی اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مسنگ پرسنگ کی بات کی ہے لاپتہ اپرات کی بات کی ہے اور یہ جو لاشیں پنکی جا رہی ہے مسخشدہ لاشیں اس کی خلاف جمعیت علماء اسلام نے آواز اٹھائی ہے اب یہ خواتین جو تربت میں ایک بالاچ شہید ہوتا ہے نوجوان اور اس کی شہادت کے لیے وہ نکلتی ہیں خواتین پھر تربت سے کوئٹہ تک مارچ کرتے ہیں اور پھر کوئٹہ سے اسلام آباد تک نید الاسلام آباد پہنچتے 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 اتنی عذیت کے بعد جو خواتین بھی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے کسی کا بائی لا پتہ ہے کسی کا شوہر لا پتہ ہے کسی کا باپ لا پتہ ہے اس میں بارہ سالہ کی بچیاں بھی ہیں اس میں سات سالہ کی بھی ہیں چھے مینے کی بیٹی اور بچی بھی ہے اب اس کو اس طرقے سے ہنڈل کرنا جس پر پانی پینکنا اور اس کو لاٹی چارج کرنا گسیٹنا پھر گاڑیوں میں ڈالنا پھر عدالت میں ہو کے جوٹ بولنا عدالت میں آئی جی پولیس گڑے ہو کے جوٹ بولتے ہیں حامد میر کو آپ سنیے سر ایک طرف یہ ساری باتیں آپ کی درست خواتین ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ لاٹی چارج کیا جا رہا ہے سروں کو پرکسی جا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ شہید کا رتبہ دے رہے ہیں درنشاہ دے رہے ہیں وہ دہشتگردی میں سہولتکاری کا الزام ہے مجھ پردیشتگردی کا الزام ہے تو قانون کیا کہتا ہے اگر ایک ڈاکو یہ اگواکار کسی کو اگواک کرتے ہیں تو وہ تین دن کے بعد ہفتے کے بعد بھی فون کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہمیں دیں اپنے بھائی کو لے جاؤ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے سال ہا سال لوگ دیکھتے خانوم میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر میرا بھائی میرا باپ زندہ ہے یعنی ہے بھائی ہمیں لاش دیں اگر آپ نے کہی پینکہ ہے اس کا ق دیکھا کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے میرا شوہر کہاں ہے میرا بھائی وہ پیارے مانگ رہے ہیں اگر فرض کرے وہ دیشتگرد ہے وہ جرائم میں ملوث ہے وہ انتیاب حسنجی میں ملوث ہے وہ انٹری کیا کہتے ہیں ریاست دشمن ہے تو عدالت کی حوالیہ کرے نا عدالت کی حوالیہ کیوں نہیں کیا جاتا آپ کی بات درست ہے یہ سائفر کیس کے حوالے سے بات کروں گی بانیے پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی ان کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہ وہ دفع بات بنتی ہیں جو کیس پہ لگائی گئی ہیں اور نہ ہی سائفر سے کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچا ہے اس فیصلے کے ٹرائل پر کوئی اثرات کیا اثرات دیکھ رہے ہیں بیل جو ہوتی ہے وہ تینٹیٹیو اسیس میں ٹرائل میں کیوں کوئی ایویڈنس آنی ہوتی ہے تو بیل کے سٹیج پہ تو کوٹ ایویڈنس دیرمننی کرا سکتی ٹھیک ہے تو بیل تو فردمنٹر رائٹ ہوتا ہے بیل کا مطلب ہے کہ آپ بندی کو اندر کیوں رکھنا چاہتے ہیں بیل ایسے پ کورٹ وائل فریمی میں ایچار جی بھی دیکھ سکتی ہے کہ اس پر ایچار بنتا یا نہیں بنتا کسی بھی بندے پر کوئی دو چار پولیس پر ایچار لگا دیں تو جو کورٹ ہوتی ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ ایچار بنتا یا نہیں بنتا اس میں میرے حال میں سائفر میں ان کی زمانت ہوئی تو پروسکوشن کافی دچکل لگائے کیونکہ پروسکوشن سمجھ رہی تھی کہ ہمارا کیس جو ہے بہت سٹرانگ ہے لیکن ان کا سپریم کورٹ نے آج کیس جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیک دیکھا کہ تحریک انصاف کسی صورت بھی ہار ماننے کو تیار نہیں کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے ہمائیوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے لیکن اگر سپریم کورٹ سے بھی ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم ازاد اسیر سے الیکشن لڑیں گے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار ازاد امیدوار اپنی ازاد حکومت بنائیں گے ہمائیوں محمد نے مزید کہا کہ عمران خان نے سنم جوید کے والد کو جیل سے پیغام دیا ہے کہ جس جس الکے میں مریم نواز الیکشن لڑیں گی اس الکے سے سنم جوید کے ایک ازاد بھی جمع کرویں وہ ان سے مقابلہ کریں اور مریم نواز کو شکست دیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہ ملا تو کیا طریقہ انصاف الیکشن لڑنے کے بعد حکومت بنا سکے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ